اسوسیٹ نہیں بنتے پھر پروفیسر نہیں بنتے پھر یہاں ہی پہیس آیا ہے جب سرکل کنپیٹ ہوگا اور دس سے پندرہ سان لگی اور ویسے بھی جو انسٹیٹوشنز ہوتی ہیں جو ادارے ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی نہیں بنتے ہم کچھ تھوڑی سی جلدی میں پڑے ہوتے ہیں کہ آج ہی سب کچھ تیار ہو جائے تو ہر چیز جو ہے نا وہ کہتے ہیں سہج پکے سو میٹا کھانا پکانا ہی کوئی ٹائم کرتا ہے ایک آج آپ ایک بھیج ہوتے ہیں اس کو تنماند رکھ بننے بھی ٹائم کرتا ہے یہ در بھی ہوتا کہ آج لگایا آپ سال کے بعد آپ کے جیس میں کھانا جائے تو یہ ٹائم ٹیکی منایا ہے بہرحال یہ پودہ جو ہے یہ باہر نکلا ہے چھیکے جی اس کو ہواں سے بچانا ہے اس کو خواب بھی دے رہی ہے اور انشاءاللہ آج لگا آفتر سم ٹائمز it will grow up into a big huge shady tree to love roots لیکن اس کے لیے ہر طرف سے صبر و تحمل کا مظاہرہ بہت ہوگی ٹھیکے ٹیک تو فیکلٹی کیا پروپلم جو ہے وہ آنے کا ہے فیکلٹی پوزیشنز کا نہیں جب میں آیا تھا یہاں پہ تو فیکلٹی کی ویڈیجورن ٹوٹل جو سیٹیں تھیں وہ تھی چالیس کے قریب اس وقت ایک سو ساٹھ سیٹیں ہوئی ہیں اور اس میں بہت سپیشیلٹیز ہیں جو انگیزورٹ میڈیکل میٹھولیکم کو لیچی lama اکمنی بھی نہیں ہے ایسے ایسے ہی اگر آپ نے آئی سلوٹس کریٹ کی ہوں گی سلوٹس ہوں گی لوگ خود ہی ٹریننگ کر کے آئے گی جب مکان ہوتے ہیں تو مگین آئے جاتے ہیں مکان نہ ہوتے مگین آئے جاتے ہیں تو ہمیں مکان اس وقت بنا رہے ہیں اور یہاں پہ سلوٹس کریٹ کریں اللہ اللہ شکر ہے وہ لوگ باری بات مانگے بہت سلخائی ان کی آتی ہیں اور پر سی وقت چلی جاتی ہیں تو میری دنسان صاحب لوگوں سے ہے کہ جو آپ کے لوگ بہت سہباب باہر رکھے ملکوں کے اندر بڑے سیئر لوگوں پر فائز ہیں انہیں انکریش کریں کہ وہ یہاں آکے پروفیسر کی دورتور پر کام کریں سوسیل کی دورتور پر کام کریں چھوڑ کے آئیں بڑے شہروں کو یہ بھی بڑا اچھا ہے ٹھیک ہے؟ تو یہ حرمت اللہ چیز تھی جو فیکلٹی کی پوزیشنز ہیں لیکن اب لوگ موجود نہیں ہیں اور وہ انشاء رکھا کچھ دیر میں بھی ہو جائے گا سکارشپ فورا سٹوپنٹ یہ بچے بیٹھے ہیں اس بات کے قرآن کہ ہمارے یہ وہ بچے ہیں جو اس جگہ پہ اپنی میرے سے پہنچے آج ایک میڈیکل کالیج پائیوٹ میڈیکل کالیج کے اندر داخلہ ہو جائے تو تقریباً نو سے دس لاکھ سالہ ہاتھ جائے گا اور ان بچوں کا شاید ایک سے ڈیڑھ لاکھ پر پیسوانا کر جائے گا ٹھیک ہے؟ اب کمپیزر کریں تو یہ ان بچوں کو عنام ہے رحومت کی طرف سے عوام کی طرف سے ان کے ہارڈ ورڈ کا کہ ان کو اتنے اچھے میڈیکل کالیج میں تحقیل ہوتا ہے جس کی بہت میکر سی فیز ہیں تو جب ہم ان کو بچوں کو دیکھتے ہیں اور میں ساتھ جب بھی اپیشن ہوتا ہے میں ان کی ایک ایک پیرنٹس ہو یہ بچے ملود ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ ایک ایک پیرنٹس کو ملتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں تو مجھے دو چیزیں کہا چاہتے ہیں ایک سیونٹی فائی پرسنٹ بچے ان کے پیرنٹس ہو جاتے ہوں انہیں سیالکور نہیں دیکھا ہوتا آپ نے آنا ہوگی جہاں پہلے جب سیالکور ہے سیونٹی فائی پرسنٹ بچے سیالکور کے سارے نہیں ہیں یہ آر اور پنجاب آرہے ہیں سیالکور کے اس سے فائیف تو ٹین پرسنٹ بچے ہیں کیونکہ ایک مینٹ آر اور پنجاب ہوتا ہے کوئی خشاب سے آرہا ہے کوئی نگا آرہا ہے کوئی چناب اردس سے گھمالکور سے آرہا ہے کوئی خشاب سے آرہا ہے کوئی خشاب سے آرہا ہے تو سیونٹی فائی پرسنٹ بیمان لوگ ہوتے ہیں جو کنجاب سے آپ کو رہا آتے ہیں تو ایک لیا سے آپ کا شہر انٹرڈیوز ہو جاتا ہے پورے پچاب میں لوگ آتے ہیں دوسری چیز ٹھوٹی پرسنٹ ایسے بچے ہیں جو لوگ گہ دنے قصے ہیں اور ٹھوٹی پرسنٹ لوگ پچے ہیں اور ٹھوٹی پرسنٹ سے پچے ہیں تو ٹھوٹی پرسنٹ جو لوگ پچے ہیں کوئی چاہی چیز ہے کیوں کوڈاٹھ ہوں ایک ممہ چیز ہے 28 ڈیسیپر کو پہلی کلاس کو میں نے رسیب کیا تھا یہاں آنکھے، دو ہزار بار ہیں اس کے بعد یہ کیا کہ میری تو یہاں واقفیت سوائے اپنے کلاس کے اور نہیں تھی اس کے بعد دوستیاں ہوں یہ آہستا 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 میں لاہور میں جو میرے دوست تھے جو مجھے فنڈ کیا کرتے تھے میرے پروجیکس کو علامہ اکمال مینکل پورچ جناب ہیں ان سے ریکویسٹ کی تو الحمدللہ سوفا ہمیں اکیس لاکھ روپیہ ڈونیشن میں لاہور سے آیا ہے جو میں نے ان بچوں میں مانتے ہیں اور رقائدہ اس کی سپروٹنی کر کے گھر میں بندہ بھیج کے ان کے دیکھ کے ان کے موٹلیٹی پیل گھر میں کس طرح آگے رہتے ہیں سب کچھ کر کے اور کسی بچے کی عزت نفس کو ہم نے مجروری ہونے دیا یہ بچے بیٹھے ہیں کسی کو نہیں پتا کہ کس کس کو سکوٹشیب کر رہا ہے بہت ہم خموشی سے سکت کرتے ہیں اور خموشی سے ان کو ہم دے دیتے ہیں کسی کی سپورٹن کسی فری کیوشن فری میسگ یہ ٹوٹل اگر کسی نے بھی if you want to own a child تو آپ کو تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپیہ سال کا دینا پڑے گا آپ بچے کو آپ اس کی عزتشیب میں لے لیں اس سے پائنچ سال پڑھائیں اس سے بڑا سکتا ہے جانگے اس کے لئے ہم سے رکھیں اس کے بعد یہ ہے جی کہ بات یہی ختم نہیں ہوتی کہ جہانِ تازہ کی افکارِ تازہ سے ہیں اور سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا تو ہم ان بچوں کی بڑھومنگ کرتے ہیں اور ہم جتنا بھی سٹاف انڈکٹ کرتے ہیں خصوصاً بیمسٹیٹر لیول پہ اور اس سسٹم کبیسر لیول پہ ان کی بھی ٹریننگ مرک شاپس ریگولر لی کراتے ہیں لیکن ان کو پڑھانے کا جو لیٹسٹ موڈرن تیچنگ میتھٹس ہیں ان سے روش ناستر آئے رہے ہیں اور الحمدللہ یہ تھوڑا ہی ہے یہ سرسلہ چلتا رہتا ہے اور اسی کی بجائے ہے کہ یہ بچوں پر انڈویجول توجہ دیں جا رہی ہے کل ہی جیسے میں پہلے اپنے پہلے کہا رہا تھا کہ سیٹسٹا در بھی بات ہو رہی تھی تو میرے نے کہا تھا جی کہ یہ پیسٹ موڈل جو کر مجھے نظر آئے نا وہ ہے ہنڈرڈ سپوڈٹس چاویز صاحب سو سے جب بچے اوپر ہوتے ہیں پھر آپ نے کرتوڑ نہیں کر سکتے ہیں اب اس جتنے بچے بیٹھے ہیں سکرین پر ان کو تو میں نائنٹی پرسنٹ کو بائی فیس لگتا ہوں if not by name ٹھیک ہے لیکن جب میں عرامہ ایک بہار میں پڑھاتا تھا تین سو کی کلاس تو ہرلی ان میں سے وان ٹینس یا دیس فیصد دو ہوتے تھے جن کو میں دیکھ سکتا تھا تو نئے مڈی کا کولیس بننے چاہیے اور جہاں تین سو ہیں وہاں بھی سو رہے ہیں اور ان کو رسٹیبیور کر کے جائے یہ میری ایک سیلیشن ہے تاکہ ہم قوالیٹی ڈاکٹر پروڈیوچ کریں دیکھیں نمبر گینگ میں جائیں گے تو قوالیٹی کو تاصل ہوگی تو اسی لیے الحمدللہ ہمارا ریزرٹ جو ہے زیادہ بہتر اس لیے آتا ہے کہ ہم ان پہ انڈویجول توجہ دیتے ہیں اور صرف ہم انڈرٹ شورٹ کے نہیں ہیں باقی جو چار بڑی کو توجہ دے وہاں بھی ہے تو اگر ہم ضرف بہتر پر فارم کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ ہم یہ کم تعداد کا فائدہ ہو کھا کہ ان کے اوپر میرد کرتے ہیں اس لیے ہمارے ریزرٹ جو ہے وہ بہتر ہے تو جی وہ پھر میں ایک شیست ہونا چاہتا ہوں نغمہ کجا و من کجا سازے سبن بہانائیس سوے خطار نی کشم ناکہ اے بے زمان اب یہ ہمیں پہنچے ہیں ناکہ اے بے زمان بہتر جی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ آپ لوگ شیف لائیں اور آئے بھی آپ پانچ سال گزرنے کے بعد ہیں کیا آپ نے انتخاب کیا ہے کہ ہم پچھلے پانچ سال کی جب ایک ڈاؤٹر آتا ہے اور دہتا ہے اس کی کارگردی دیکھ لیکن ٹھیک ہے شاید کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا احتمال کیا ہے بارہم مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے میں کامیاب ہوں کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے اور کس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کالیج بہت زیادہ پھلے پھلے ایک چیز میں پتہ رہا بول گیا باتیں بہت سی ہیں اور کرنے کو دل بھی چاہتا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ گھر بھی ہو رہے ہوں گے کہ ہم صرف ان کو پڑھاتے نہیں ہیں because I don't want کہ یہ صرف بچے گوہیاں دینے والے ڈاؤٹر بنے گا دیکل لگانے والے ڈاؤٹر بنے گا یا چیرے کسی ڈاؤٹر بنے گا میں ان کو اچھا انسان بنانا چاہتا ہوں and that can only happen and that can only happen کہ جب تک ان کو انسانیت کے بارے میں کچھ نہ بتائینا ہے اور انسانیت کے بارے میں کچھ بتانا ہوگا تو لٹریچر جو گے عدد سے دوری انسان کو بے عدد بنانا اور جب تک ڈاؤٹر بعد اب نہیں ہے کوئی ڈاؤٹر نہیں یا اگر ڈاؤٹر ہے تو مسیحہ نہیں اگر ڈاؤٹر کو مسیحہ بنانا چاہتے ہیں تو عدد شامل کرنا پڑے اور اس کا نہیں ایک سبجیک نہ آنا آپ کی آج یہ اردو پڑوش ہے نہیں پھر آپ کو جب زرجی بڑھائیں تو صاحب شیئر سنایں اور عذاب سکھایں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمیں اتباع کرتے ہیں اب کل مشاہرہ ہے آپ سب لوگ انوائیڈیڈ کر رہے ہیں چار بجے انوار پڑا بھی مشاہرہ کر رہے ہیں کرنا ہم یہاں چاہتے تھے لیکن سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ہم نہیں کر پائے اجازت نہیں لی تو انہیں کہیں باہر کریں کیونکہ باہر سے لوگوں نہیں آنا ہے تو کل چار بجے ہمارے بارش کے ذریعے یہ مشاہرہ یہ پہلا مشاہرہ نہیں ہے سر علی صاحب یہ چوتھا مشاہرہ ہے چوتھا مشاہرہ چوتھا چوتھا سلانہ مشاہرہ آپ کے چیزے پہلا مشاہرہ کم ہوا تھا پہلا مشاہرہ ہوا تھا جنوری دوہ تاریرہ جمعہ آیا میں نے آنے سے پہلا آنے کے بعد جب پہلا کام کیا چاہا میں نے مشاہرہ کیا اور یہ بات بچوں کو کہ میں نے کہا چاہاں اس کی یہ عدد وہ ہے جو تو اس کے علاوہ یہ ابھی بچے گئے مثل تینکرس فورم میں پوری بس جہاں سے گئی ان کی ڈی بیٹس ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہمیں تین کانفرنسز یہ چار مشاہرہ ہو گئے اس کے بعد تین کانفرنسز پہلے ساتھ میں کانفرنس ہی کہا تھا کیونکہ پہلے میں وہ ناکائے گے زمان راہ کو جب سیدھا ہو گیا تو پہلی کانفرنس ہم نے 2014 میں کی پھر پندرہ میں کی اور اب مارچ پچیس چھبیس ستائیس پچیس چھبیس ستائیس کو ہم پھر ایک انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس ترڈ کانفرنس یہاں پہ کر دیں تین کانفرنس تین کلیل کے اور ملک میں بلکے باہر بھی پھر ہر کالیجی کے لامنہ ہی ہوتی ہے جنگ سب آپ بتائیں ہمارا کالیجی یہ بچے بھی باس ہوت ہو رہے ہیں کچھ پانچ ساتھ ساتھ لگیں گے جب بھی پوسٹ ایوٹشن کریں گے اور باہر جائیں گے پھر یہ لامنہ ہی بھی ہم نے ایک سیالکور میڈیکل لامنہ ہی کہاں پچھلے ساتھ اور وہ ڈاکٹرز جو یہاں سیالکور کے ہیں باہر کام کر رہے ہیں ہم نے ان کو سیالکورٹ میڈیکل علم نائی منایا اور وہ بہت بڑی دادار پر پچھنے سال آئے تھے اور ان نے کہا ہم ان بچوں کو سپورٹ بھی کریں کہ جب یہاں سے یہ بچے باہر جائیں گے امریکہ وغیرہ پڑھنے کے لیے تو ہم ان کو وہاں سے گائیڈ بھی کریں گے بلکہ پوشش کریں گے کہاں کہاں ان کو سیٹل کرنا ہے تو اس سیالکورٹ میڈیکل علم نائی جب آپ کو سپورٹ کریں گے اس کے لیے ہم نے بچوں کوسٹ کلوشن کے لیے ریکنائیز کریں گے اور وہاں سبجیکٹ ہمارے ہیں جن کے اندر یہ سیال کھڑ کے تو خواہ وہ اس کالج کے ہیں یا نہیں ہیں وہ یہاں پہ پوسٹ کے ایڈیوکیشن کر کے پوسٹ کے ایڈیوکیشن کر کے یہی پیسے سے پروفیسر آکے لگیں گے پھر وہی یہی سے لوگ پیدا ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ کالج خلق کو لے گا اور ترقی کے بناتر دیکھ رہے گا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو سبزہ کھنا چاہ رہا تھا کہتے ہیں کہ نقش ہے سبنا تمام نقش ہے سبنا تمام خونے جگر کے لوگ ہیں اور نغمہ ہے سودائے خام خونے جگر کے لوگ ہیں اور ایک وہ بہت خوبصور شہر ہے اس کی میں بہت سے پڑا سکتا ہوں علامہ کا شہر ہے اور اس میں سب سے رہا جو کوئل کوئی لگتی ہے اس کی ترتیب اور ترقیب میں ہوئی ہے وہ کہتے ہیں رنگ ہو یا خرش تو سنگ اب یہ دیکھئے آپ سب بھول جائیں میڈکل کارج علامہ میں باتا ہے رنگ ہو یا خرش تو سنگ اب رنگ سے کیا بنا ہے آرٹسٹ خرش سے کیا ہو گیا یا خرش تو سنگ سے سکل فریسٹ بوت راشت جتنے فرون لطیفہ ہیں علامہ نے گن دیئے رنگ ہو یا خش تو سنگ چنگ ہو چنگ ہوتا میوزک میوزیشن گانے والا جو بڑے بڑے گاری لیے آپ کا خسلہ ماجکہ بہت ہے رنگ ہو یا خش تو سنگ چنگ ہو یا حرف وہ سوت حرف لکھاری شاید سوت کھانے والا رنگ ہو یا خش تو سنگ چنگ ہو یا حرف سنگ موجزہ فن کی ہے خونے جگر سے نمون تو یہ خونے جگر دینا پڑتا ہے پوش پہیں ایک چیز رہی ہی جس رزرٹ کے لئے آپ آئے ہیں یہ فرسٹ پوزیشن ان یونیورسٹی کیونکہ آپ نے سیلیگریٹ کر لی ہے مینا بتانا بہت دوری ہے یہ جو کلاس پیٹھی بھی ہے جنہوں نے 98% پاس ریٹ سے پورے یونیورسٹی ایف ہیلت سائنسز میں فرسٹ پوزیشن ہماری منیمم پوزیشن جو ہے وہ سیونتھ ہی یونیورسٹی میں جتنے بھی انتہان ہوئے ہیں ایک دو تقریباً تیرہ انتہان ہو چکے ہیں تیرہ انتہانوں میں اس کالج کی منیمم پوزیشن یونیورسٹی میں سیونتھ ہے باقی تین دفاع فرسٹ پوزیشن ہے پھر اسی طرح دو دفاع سیکنڈ پوزیشن ہے یہ ہے ان بچوں کی جو ہے کارکٹری جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس دفاع باہی تین دسٹنکشن ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پیش صاحب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک چیز کی میں پوزیشن چاہتا کرنی ڈاکسر میں میرے والے سے بات کی بنیادی طور پر جی میں محرور کچھ سارے کام کا باقی بلیڈ جعفی صاحب بیٹھے ہیں فرق مائل صاحب فرق مائل صاحب اجاز باہت صاحب ان سے گائیڈس لیتے ہیں ہم لوگ یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ کے ملی پکڑ کے چلتا ہوں ان سے جو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اور خیال کے پیدا ہوتا ہے ابھی میرے بیٹھے بیٹھے دل میں یہ چیز آئی کہ میں پانکہ چھتی جماعت میں پڑھتا تھا تو غربن تھی گھر میں کزنز بیٹھ کے بات کر رہے ہیں مجھے کہنے لگا ساڑھے ماں پیوری کی کتاہ ہے میں نے کہا یہ سواج ہے نہیں سواج یہ ہے کہ میرے بچے آکے کیا کر کے میں مابت کیا کر رہے ہیں آج جن حلاب کو ہم فیز کر رہے ہیں جس ٹیجور پر زندگی گذار رہے ہیں یہ ماضی کا سکر کرتے ہیں نا ہم لوگ یہ ہوا یہ ہوا آج یہ پروہم ختم ہوگا ہے کہ ماضی باہت جائے گا مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہم جو دلیور کر کے جا رہے ہیں وہ آنے والی نسلوں نے فیز کرنا ہے وہ اچھا کیا ہوا بھی فیز کریں گے وہ غلط کیا ہوا بھی فیز کریں گے آج جن چیزوں سے ہماری روز اخمی ہے وجود اخمی ہے کل ہم میرے اور آپ کے بچوں نے لفتی ہونے اس لیے اسی حساس کے تحت یہ چیز آتی تھی کہ ہم نے اس نوائشے کے اندر کانٹو اور پتنوں کو چننا چاہیے اپنے ہی بہتری کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور یہ ہر شہر کے اندر مختلف کی بریز ہوتی ہیں اور ہم میوسی کی بہت باتیں کرتے ہیں ہر وقت اس سے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا تو ہم نے یہ چیز جب دوستوں نے کٹھے ہوئے تو ہم نے کہا جو پاسٹیپ کام اس کو سپورٹ کریں گے وہ کوئی بھی ہو کوئی گروہ ہو کوئی پارٹی ہوں ہم اس پر نہیں پڑے گے اس ہی حساس کیتا ہے ہم نے شروع میں ادارہ بہت اچھا بنا کچھ لوگوں نے تنقید کی کچھ لوگوں نے یہ کیا کرتے ہیں کیا آپ ترجمہ درور اس کا کیا مقصد ہے ہم تو اس ماؤں کو سلام کرتے ہیں جن ماؤں نے ادارہ اور اس کی لوگوں نے جو کام کیا ہے کسی طرح دوسرا ہے کسی طرح کسی بیس مینگمنٹ کا جب بلاسٹر ہوں نے دیکھا کہ وہ ایڈریس کے اندر پوجھوی نظمی شہر میں آئی تو دوست کے انعرہ بھی ہوئے گئے یا نور لکس کوٹ ہو رہی گئے میں کہا نور لکس یا پی ٹی آئی یا جواد اسلامی ہیں پیپلز پارٹی ہوتے ہیں پیپلز پارٹی ہوتے ہیں پیپلز پارٹی ہوتے ہیں کون کا لیڈر ہے بڑا گلیور کیا ہوتے ہیں کلتے ہیں امران خان بھی ایک لیڈر ہے میاں نوازشی بھی ایک لیڈر ہے ہمیں ان چکروں سے حباب ہوتے ہیں جماعت اسلامی کا حدمت ہوتے ہیں اس طرح بہت سے ہی تنظیمیں جوانتے ہیں ہم ان میں نہیں پڑھنا اور ہم جو پاس جو کام ہے کسی طرح ریزلٹ آیا تو ہر مندر بڑھا ہے بڑا کام ہوئے تو خوش تو ہم سارے تھے ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ اس طرح آگے لیا قدم بڑھا کے ہم نے کہایا اپنے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کے لیے اپنے گھر کی خوشیوں کے لیے ہم انتنا جائے کرتے ہیں تو یہ اداری بھی تو ہمارے کچھ کنسرن ہے نا یہ ہمارے بہن پر ہی ہے ہماری اولاد ہیں تو ہمیں آگے نکل کے اپنے اداروں کو وہ اچھے کام ہیں ہمارے بھی کرنی جائے اسی احساس کیتا ہے ہم نے یہ دوستوں سے مشاہد کی اور ہم نے اس کے جب بیانرز اگرہ رہا ہے اس کے خواجہ صدر میڈکل کارلز کے لیے ظاہر ہے مجوسی کے اندر جہاں ایک عمیت کا دیا نظر آتا ہے خوب پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو مزید رہتے کرے اس ادارے کو بھی اس ادارے کی جب سے بھی فیلنگ ہمیں ملتی سیگنل سے ملتی تھے پاسٹیب تو ڈیفینیٹ اور اس سے مشی ہوتی تھی بارک میرے چند چیزیں آپ سے شیئر کی ہیں ابھی پروگرام کا یہ ترتیب ہوگی کہ دو دن ساتھی کمنٹ کریں گے جس میں بیرپویس کروں گا آصر بھلی صاحب سے فورمائر صاحب سے خورم صاحب سے خوصہ پسند کریں گے پلیز بات کرنا وہ بیو خان صاحب اور ایڈ پہ بریڑی جعفری صاحب جو رہا ہماری نمائندگی شہر کی کمنٹ کریں گا جب ساتھتے صاحب سے ساتھتے ملتی ملتی موسیقی 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 یہ کہنا ہے کہ ہم صرف میڈیکل کی تعلیم نہیں دے رہے بلکہ ان کو سراپے عدب بنا رہے ہیں اور عدب وہ ہے جو انسانیت ہے انسانیت کی روح کے بغیر آپ کا جسم ایک مٹی کا مطلط ہو سکتا ہے چاہے تعلیم جتنی بھی ہو مجھے اس پروفیسر صاحب کی بات سے اتمنانیت ہوئی کہ یہاں اس مدرسے میں اس ادارے میں مدرسے کے لفظ سے آپ کہیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ میں اسی بلیجر کا مدرسہ دراصل درس ہے تو چاہے یونیورسٹی ہو وہ مدرسہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں میڈیکل کی تعلیم کے علاوہ انسان بھی بنا جاتے ہیں تو پھر میر تکی میر مجھے اس کا سہارا لینا پڑے گا کہ پھرتا ہے فلک برسوں تب خان کے پڑھنے سے انسان ہی کرتے ہیں اور پانچ سال اگر یہاں گزارنے سے آپ انسان کم لے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایم وی بیس کی دیری سے زیادہ کیلتی ہوئی ہے یہاں بات کی راتویڈاک صاحب سے بات ہوئی مشہرے کے حوالے سے سچی بات ہے کہ میں بھی ان کے چاروں مشہرے میں مجھے کم سٹو بھی تلانے ملی اور یہ میں شکوہ نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پروفیسر صاحب کو میری ذاتی حیثیت میں بطور آثر بلی تو علم ہے لیکن مشہرے سے میرا کیا تعلق ہے وہی جو پانے کے ساتھ مچھلی کا شیطہ ملوس ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیمبر آف کامرز میں ڈاک صاحب پندرہ مشاہرے ہوئے آپ ہی آمر سے پہلے ان سب کی نظامت اور میز بانی میرے اس سے پہ آئیں چاہے خامرنبر خاجہ صدر ہو چاہے خورو منبر خاجہ صدر ہو چاہے کچھ اور دوست ہو آج میتے ملزون صاحب اور اس حوالے سے صرف ایک شہر چراغس نظر کا کہ غیروں سے کہا تم نے غیروں سے صداق تم نے غیروں سے صداق تم نے کچھ ہم سے صحاب ہوتا کچھ ہم سے صداق اور میں پروفیسر صاحب نے اس لئے بہت کہہ دوں کہ جو ان کو اقبال سے شک ہے اقبال کے عشق کے حمالے سے میں بات کرتا ہوں کہ انہی کشے ہے کہ دل کی آزادی شہر شاہی شکم سوانے بہت فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل کے شکم تو میں دل کی آزادی کے حمالے سے کھل کر دل سے دل ملا کر یہ شورج کشمیلی کے حفاظ میں دورا رہا ہوں کہ شورج کشمیلی نے کہیں کہا کہ فلانا شخص بھٹوں پہ اتنا قریب ہے کہ وہ ایک دوسرے کی دل کی دردنوں کو سن بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں میں نے پروفیسر صاحب آپ کی تقریب کو ان کاروں سے نہیں سنا دل کے کاروں سے سنا میں آپ دل کی دردنوں کو سمجھ بھی سکتا ہوں یہ سندوخشت کی دیماریں اس میں ہائے نہیں ہو سکتے ہیں میں خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پانچ سال کیسے کی جو آپ نے بات کی آپ نے خود کہا سید پکیٹوں بیٹا ہوں جب آپ کے ریزرٹس سامنے آئے ہیں نائنٹی ایٹ پرسنٹ یہ بینرز لگے ٹھنکس فورم تو پہلی دفعہ اخبارت میں بھی آیا ہوگا لیکن بعض دفعہ آنکھوں جو بہاروں میں نوالا معاملہ ہوتا ہے تو یہ پندرہ بیس جو بینرز لگے ہیں پہلی دفعہ ہمیں احساس ہوا کہ ایک ادارے میں اگر شرم علم اس طرح جلائی نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی پروانہ والا اس محفل میں چلے گئے مجھے خاصت کی احساس ہے کہ نینی بیٹی ایٹین ون پرسنٹ نمبر لے کر اس قابل ہو سکی ہے کہ وہ ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج میں جا سکی مجھے اس لیے بھی اس میڈیکل کالج کی قدروں کی مد آپ بچوں سے زیادہ باروں ہیں آپ کے تیتیس بچے جو فیز دیتے ہیں ملا کر پرائیویٹ کالج میں ایک بچے کی وہ فیز لی جاتی ہے جس طرح پرائیویٹ سادھ لکھا کی ہے کہ نو نسان لیکن جو اس میڈیکل کالج میں تعلیم دی جا رہی ہے اس سے اس کالج میں تیتیس گناہ زیادہ فیز لے کر تیتیس گناہ کم تعلیم دی جاتی ہے اگر آپ کے بطور باپ بھی آپ کی خوش کسلتی پر رشت بھی آتا ہے اور میں آپ کو سیلوٹ بھی کرنا آیا ہے کہ آپ اسی تعلیمی ادار میں اٹھانمیں فیصد یعنی صرف دو بچے بدکسلتی سے کمپاٹ آگئی ہوگی صرف ایک صرف دو بھی اور جہاں پلتالی بچے فیر ہو جاتے ہیں وہاں والد کے دلوں میں کیا 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 تو اس لیے آپ کو خراج تحصیم پیش کرنے کا حد مجھے زیانت پہنچتا تھا کہ میں ایک طرف وٹن ہوں لیکن دوسری طرف یہ خوش ہوں کہ میں اس بات پر ایک منار کا حضار کرنا چاہتا ہوں کہ جو نائنٹی ایک پرسن یہاں ترزائیت ہے میں اپنے بچے کا غم بھول گیا ہوں یہ اٹھنمیں فیصل کے ہمارے بچے ہیں میں آپ کو خراج تحصیم پیش کرنے کی نہیں آیا اپنے دل کے ٹکڑوں کو خراج تحصیم پیش کرنے کی نہیں آیا اس لیے اس لیے اور حیث صاحب آپ نے کہا ہے کہ شہر یقین کریں کہ آپ نے تو کہا ہے کہ آپ ایک بچے کی آپ اس شہر سے دھرکوں رکھ سکتے ہیں امید رکھ سکتے ہیں ایک لطیفے کے اندار میں بات کو کہوں گا کہ یہ شہر اگر آپ کو بیٹی کا رشتہ دے سکتا ہے تو ان بچوں کی فیصل کے لانے دیں اپنی بات کیا ہے میں اپنی بات کیا ہے اگر نو دسلک بھی دیکھ سکتا ہوں تو یہ ایک بچہ میرے سپانسر گا ساں آپ یہاں ایسی 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 کو بیٹی ہیں اگر آپ کھڑے جائے ہیں فارکرکوالے ہیں مائد صاحب ہیں اپنی بات سے بیٹھیں ہیں ہم تحریک ادیتا فیصل میں بیانی ہیں یقین کریں ان بچوں کو ضرورت نہ پڑے لے کر ان کے ذیان رکھ کیوں اگر ضرورت پڑے گی تو یہ شہر انہیں اپنا خون دے دے کیلئے بھی تیار ہے اس لیے دے کیلئے اس لیے دے کیلئے کہ انہوں نے جبر دیلے سے ہی چمنستان پر مہار آتی ہے اللہ انہائی مہار پر آتی ہے اللہ انہائی مہار پر آتی ہے بغیر کسی تک میدر کی ترجم پاسکتا ہے چند میرے کے لئے بیس اپاک اور کوشی کریں دوست مکسی تک بات کے لئے تاکہ اصلاح نے ہوتا 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 ہے تو جائے شیئے چلیں ععوذ باللہ عشت حقان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب کے شرائح صدری